ایڈن ہاؤسنگ سکیم کے مالکان اور انتظامی کے خلاف کرپشن ریفرنس دار کرنے کی منظوری ڈاکٹر امجد مرتزہ امجد مصطفیٰ امجد اور انجل امجد مرکزی ملزم نامجد ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور کی زیرے سادارت ریجنل بورٹ میٹنگ میں اہم فیصلے ملزم عوام سے اٹھارہ عرب چھانوے کروڑ روپے وصول کر کے ملک سے فرار ہو گئے عوام کے نقصان کا مکمل ازالہ ہونے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے ڈی جنرل افغان صدر اشرف غانی آج مختصر دورے پر اسلام آباد سے لاہور آئیں گے مہمان کے پرتپاک استقبال کی تیاریاں وزیراعلا پنجاب ائرپورٹ پر ویلکم کریں گے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار اور گورنر پنجاب سے ملاقات ہوگی افغان صدر گورنر ہاؤس میں نماز جمعہ ادا کریں گے افغان صدر کا مزار اقبال اور بادشاہ مسجد کا دورے کا بھی شدیل ہسپتال فوزلے کی ریسائکلنگ کا دھندہ زلے انتظامیا ان ایکشن شاد باق میں الہی روڈ پر فیکٹری میں چھاپا پانچ سو کلو ہسپتال فوزلہ برامت دو کنال پر موہیت فیکٹری سیل کر دی گئی وسیم نامی شخص سے خلاف مقدمہ درچ فوزلہ تلف کرنے کے لیے چلڑن ہسپتال بھیجوا دیا گیا دو سو پرائیوٹ ہسپتالوں کا فوزلہ کہاں جاتا ہے انتظامیاں سراخ لگا رہی ہے دیپیٹی کمیشنر ہسپتال ویسٹے پلاسٹک کی تیاری کا گھنونہ کاروبار سرکاری ہسپتالوں کی سرنجیں بلڈ بیکس کبار خانوں میں پہنچنے کا انکشاف شاد باق بند روڈ اور شیخصد ہسپتال رحیم یار خان سے آنے والا محالک ویسٹ پکڑا گیا بغیر تلف کی گئیں سرنجیں اور عدویات کی بوتلیں بھی برامت لاہور نیوز حقائق منظریان پر لے آیا وزیر استحر ڈاکٹر یاسم راشد کا نوٹس تحقیقات کے لیے چھے رکنی کمیٹی قائم کر دی کرنسے مارکیٹ میں ڈالر گرتی ڈالر کل دو روپے مہنگا آج ایک روپے سستہ ٹریڈنگ کے آغاز پر ڈالر 163 میں فروغ اوپن مارکیٹ سے ڈالر غائب ہے تاجروں کو مشکلات نئی ٹرینے چلانے کے دعوے پرانی ٹرینے تاخیر کا شکا ٹرینوں میں تاخیر معمول بن گئی کراچی اور کوئٹا سے لاہور آنے والی متعدد ٹرینے لیٹ شاہ حسین گریل لائن کراچی ایکسپریس بروقت منزے پر نہ پہنچ سکیں مسافروں کو مشکلات لاہور پارکنگ کمپنی میں کروڑوں روپے کی کرپشن حافظ نومان تاثیر احمد اور اسمان قیوم احتساب عدالت میں پیش ملزمان پر فردہ جرم آئید کیے جانے کا امکان حافظ نومان نے کروڑوں روپے کے ٹھیکے منظور نظر افراد کو دیئے نیب حکام دیفنس میں گیس میٹر میں آگ لگ گئی پنجاب ریونیو آتھارٹی کے گیرہ ملازمین کو ریگولر کرنے کا حکوم ہائی کورٹ میں پنجاب ریونیو آتھارٹی کے اسمان سمیت دیگر ڈیلیویجس ملازمین کے درخواست پر سامات تین بار توصیب آنے والے کونٹریکٹ ملازمین ریگولر کی جانے کے حق دار ہیں اسمان نرسین ایڈوکیٹ مطابق شکار نور حسن کی سرجری آج شالیمار ہسپتال میں ہوگی ڈاکٹر ماس کی سربراہی میں ڈاکٹرز کی ٹیم آپریشن کرے گی چراہی کے خصوصی آلہ تیار دو سے تین گھنٹے میں سرجری مکمل ہوگی نور حسن کا چھے ماہ میں سو کلو وزن کم ہو جائے گا مکمل وزن کم کرنے میں دو سال لگیں گے نور حسن کو آرمی چیف کے ہدایات پر ایلاج کے لیے شالیمار ہسپتال منتقل کیا گیا تھا اور جہازوں کی کمی کا مسئلہ سنگین فلائٹ آپریشن آج بھی متاثر علام اقبال ائرپورٹ پر انیس پرواز منسوخ پندرہ تاخیر کا شکار مسافروں کو مشکلات